ایک لڑکا بھاگ کر آتا ہے اور مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ نمازی کی جوتوں میں جلدی سے ایک زہریلا سامپ ڈال دیتا ہے اس وقت نمازی نماز میں مصروف ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس کی جوتوں میں سامپ ڈال کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں وہ نمازی جوتیں پہن لیتا ہے اس کا بڑا دوست کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا ابھی اس کو سامپ ڈسے گا اور وہ مر جائے گا مگر کچھ ہوتا یوں ہے کہ اس کو سامپ کچھ نہیں کہتا تو وہ بڑا لڑکا خود آتا ہے اور نمازی کے جوتوں میں دوبارہ سے ایک نیا سامپ ڈال دیتا ہے اس سامپ ڈال کے اپنے چھوٹے دوست کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ اب پتہ چلے گا اب پتہ چلے گا اس نمازی کو اس کو سامپ اب تو پکا ڈسے گا مجھے لگتا ہے تم نے اس وقت سامپ ڈالا نہیں تھا ورنہ یہ کب کم مر جاتا اسی طرح وہ بہت خوش ہو رہے تھے ادھر وہ نمازی اللہ کو یاد کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ کے گھر میں آیا ہوا تھا مگر اس کو سامپ کچھ نہیں کہہ رہا تھا اس بار وہ نمازی پھر صحیح سلامت گھر چلا جاتا ہے اگلی دن وہ لڑکا بہت غصے کے ساتھ ایک نیا زہریلا سامپ لے کے آتا ہے کہتا ہے کہ اب نہیں بچے گا یہ اب جو سامپ میں نے ڈالا ہے وہ ضرور اس کو ڈسے گا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے بچتا ہے وہ نمازی روز کی طرح نماز ادا کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے جب اس کی دعا مکمل ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ اس جگہ آتا ہے جہاں اس کے جوتے پڑے تھے اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کر رہا ہے میرے جوتوں کے اندر سامپ ڈالا ہوا ہے مگر وہ اللہ پہ توقع رکھ کے وہ جوتے پہن کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لڑکا اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہیں بچے گا اب تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے مجھے یقین ہے اس بار اسے سامپ ڈس لے گا وہ کافی خوش ہوتے ہیں کہ ہم اسے خوش نہیں دیکھ سکتے وہ سکون میں رہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا اسی لئے ہم نے یہ جو پلان کیا ہے یہ کام کرے گا اور اس کو سامپ ڈسے گا وہ مر جائے گا جب دیکھتے ہیں ایک تھی وہ صحیح سلامت آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ارے یار یہ کیا ہو گیا اس کا چھوٹا دوست کہتا ہے ہاں دیکھا میں نے کہا نا اس کو سامپ کچھ نہیں کہہ رہا وہ نامازی صحیح سلامت وہاں سے گزرتا ہے جب یہ دونوں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے چلو اس سے چل کے پوچھتے ہیں کہ آخر سامپ کیوں نہیں ڈس رہا تم کو وہ نامازی خموشی کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ دونوں آتے ہیں اس کے پاس کہتے ہیں رک جائیے ہم تین دن سے آپ کے جوتے کے اندر سامپ ڈال کے آتے کہ آپ کو وہ ڈسے اور آپ مر جائیں لیکن آپ صحیح سلامت تین دن ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا وہ نامازی کہتا ہے کیا ارے کیا تم لوگ میرے جوتے میں سامپ ڈالتے ہو وہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ اتنے خوش ہیں اور آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ آپ کا سکون برباد کر دیں وہ نامازی کہتا ہے کیسی باتیں کرتے ہو جب وہ اپنے جوتوں میں دیکھتے ہیں تو سامپ کی جگہ پھول ہوتے ہیں یہ دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہمیں ماف کر دو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہم نے یہ کیا کر دیا وہ نامازی کہتا ہے جن کا سکون اللہ بنائے ان کا سکون کوئی برباد نہیں کر سکتا تم لوگ یہ برے کام چھوڑ دو تم لوگ اللہ کو یاد کرو اللہ آپ کا سکون بنائے گا کسی کا برا مت سوچو